اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ راضی خوش ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سرگودہ یونیورسٹی نے این اپنے نوٹیفکیشن کے مطابق آٹھ اکتوبر کو اسو سے ڈگری آل سائنس کامریز اینویل 24 کے جو ریزلٹس ہیں وہ آلاؤں سے کر دیئے تھے اور یہ اچھی بات اس لیے ہے کہ یونیورسٹی نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس ڈیٹ کو اپنے جو ریزلٹس ہیں وہ آلاؤں سے کر دیں گے اور انہوں نے اسی ڈیٹ کو اپنے جو ریزلٹس ہیں وہ آلاؤں سے کر دیئے اب جو باقی یونیورسٹی ہیں اور سپیشل جو پنجابی یونیورسٹی ہے اس کو بھی سبق سیکھنا چاہیے تو وہ کمز کم ایک نوٹیفکیشن اپنی ویب سائٹ کی اوپر لگا دیا کریں ایک ڈیٹ جو ہے وہ طلبہ کو بتا دیا کریں کہ ہم اس ڈیٹ کو جو ہے وہ ریزلٹس آلاؤں سے کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جب آپ فکس ڈیٹ بتاتے ہیں تو پھر بیچ میں جو بہام ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں پھر سٹوڈینٹس کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ فلان ڈیٹ کو ہمارے ریزلٹس آنے ہیں لہذا ہمیں اس ڈیٹ تک جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑے گا یونیورسٹی کو بھی ایک ٹارگٹ مل جاتا ہے کہ ہم نے اس ڈیٹ سے پہلے پہلے جو ہے وہ ریزلٹس آناؤں سے کرنے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے سرگودہ یونیورسٹی نے اس طرح پہلے یہ بھی نہیں کرتی تھی انہوں نے اس طرح یہ کیا ہے کہ انہوں نے نوٹیفکیشن لگا دیا ہے اور اس سے یہ ہے کہ وہ خود کمفرٹ کمفرٹیبل ہو گئے تھے کیونکہ سٹوڈینٹ جو ہے وہ بار بار پھر فون کرتے ہیں کہ ریزلٹس کب آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں تو یونیورسٹی جو ہے وہ پھر پتا پتا کے تھکی جاتی ہے تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ انہوں نے ایک نوٹیفکیشن لگا دیا اور اس نوٹیفکیشن کے مطابق آٹھ اکتوبر کو انہوں نے ریزلٹس جو ہے وہ آناؤنس کر دیئے تو پنجاب یونیورسٹی جو اور باقی یونیورسٹی ہیں جو ہیں ان کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کم از کم ایک ڈیٹ جو ہے وہ فکس کر دیا اپنی ویب سائٹ کی اوپر لگا دیا کریں اب بہت سے سٹوڈن یہ پوچھ رہے ہیں کہ جن کی کمپارٹمنٹس آئی ہیں ان کے جو پیپرز ہیں وہ کب ہوں گے ان کے ایڈمیشنز کب جائیں گے سرگوڑا یونیورسٹی کی دیکھیں کل جو آٹھ اکتوبر ہے اس کو ریزلٹس آناؤ سوہے ہیں تو اب اس کیجول جو ہے وہ یونیورسٹی نے جاری نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آج نو اکتوبر یا کل دس اکتوبر اس کو سرگوڑا یونیورسٹی ایس او سے ڈگری آر سائنس کامر سیکنڈ اینویل ٹوئنٹی فور کے جو سکیجول ہے ایڈمیشنز کا اور فیز کا سکیجول ہے وہ جاری کر دے لیکن ابھی تک انہوں نے جاری نہیں کیا ہے لیکن جن کی کمپارٹمنٹس آئی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگزام جو ہوتے ہیں وہ ریزلٹس کے فورٹی ڈیز کے بعد ہوتے ہیں اب یہ یونیورسٹی کی مرضی ہے کہ وہ فورٹی ڈیز کے بعد لیتی ہے پچاس دن کے بعد لیتی ہے دو ماہ کے بعد لیکن جو ایک افیشل ایک ڈیوریشن بنتی ہے وہ یہی ہے کہ جب ریزلٹس انونس ہوتے ہیں تو اس کے فورٹی ڈیز کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ اینویل کے جو اگزامز ہیں وہ ہوتے ہیں لہٰذا آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے آپ نے فوری جو ہے وہ اپنی جو سپلی کی تیاری ہے وہ شروع کر دینا ہے جیسے ہی سکیجول آتا ہے میں ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو انفارم کر دوں گا شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ